ہلو گائز ویلکم ٹیونیک سنرائز آج ہم لیکچر نمبر تھرٹین لے کے آئے ہیں ایمیس ورڈ کا جو ایمیس ورڈ میں ہم پڑھتے ہیں انسٹ اوپشن اور انسٹ اوپشن میں آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہاں ہے ٹیکسٹ بوکس کل کے لیکچر میں نے آپ کو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑا کی ٹیکسٹ بوکس ہم کیسے بناتے ہیں اور اس پہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے تو آج اس کے آگے تھوڑا ہم جائیں گے اور اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے فر ایکزامپل یہ جو لیکچر نمبر تھرٹین میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں میں یہاں پہ آپ کو ایسے دکھاؤں گا دیکھئے میں آپ کو ایسے یہاں پہ ایک ٹیکسٹ بوکس بناوگا ایسے میں نے ایک ٹیکسٹ بوکس بنایا تو اس ٹیکسٹ بوکس میں میں کیا کروں گا مجھے کچھ لکھنا ہے جو بھی مجھے لکھنا ہے ایزیلی میں لکھوں گا اس پہ فر ایکزامپل اگر آپ کو دیان ہوگا میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا ایک آئی کارڈ بنانا کیسے آئی کارڈ بناتے ہیں اور ویسے ہی میں پھر سے آپ کو دکھاؤں گا آئی کارڈ بھی دکھاؤں گا اور اس پہ یہ سگنیچر اور سٹیپ کیسے ہم کرتے ہیں وہ بھی دکھاؤں گا اب تو میں نے بنایا ہے آئی کارڈ تو اس کے بعد جو ڈیٹیلز کے بعد مجھے کرنا ہے مجھے اس کارڈ کا جو مطلب ڈیزائن ہے شیف فیل ہے فر ایکزامپل ابھی یہ نو فیل میں رکھوں گا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے ابھی اس پہ کچھ نہیں ہے بلکل بلینک ہے تو آپ چاہتے ہو کی اس پہ کوئی ڈیزائن آئے اچھا سا ڈیزائن کو ہی رکھے تو سمپلی آپ کو اس کے فارمیٹ پہ جانا ہے یعنی کہ میں یہاں پہ گیا اور اس کا فارمیٹ ہائلائٹ ہوا جب فارمیٹ ہائلائٹ ہوا تو میں شیف فیل کروں گا شیف فیل کون سی شیف مجھے فیل کر رہے ہیں میں فیل پکچر کروں گا فر ایکزامپل مجھے یہ پکچر چاہیے تو میں ازیلی اس پکچر کو یہاں پہ لاؤں گا ایسے یہاں پہ مجھے کوئی چیز چاہیے میں شیف فیل ویڈ کلر کروں گا یا میں ٹیکسچر کروں گا فر ایکزامپل ابھی یہ سائیڈ میں ڈیلیٹی کرتا ہوں یہاں پہ اب کیا کرنا ہے اب آپ کو ایک پکچر چاہیے جو آئیکارڈ میں لانی ہے آپ کو میں سمپلی باہر کلک کروں گا اور اس کلک کرنے کے بعد میں کیا کروں گا میں انسٹ پکچر کروں گا جب میں انسٹ پکچر کرتا ہوں تو میں بلکل کہاں پہ میں نے کوئی پکچر رکھی ہے فر ایکزامپل یہ ایک پکچر ہے اور میں لاؤں گا میں اس پکچر کو کیا کروں گا میں تھوڑا اسے کمپرس کروں گا کمپرس کرنے کے بعد میں اس پکچر کو ایرینج کروں گا یعنی کی میں اس کو ان فرنٹ آف ٹیکسٹ لاؤں گا تو سمپلی میں یہاں پہ اسے ایرینج کروں گا دیکھیں اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے میں نے ایرینج اس کو کیا تو ایرینج کرنے کے بعد مجھے فر ایکزامپل اس پکچر کے بعد اب سٹیمپ اور سگنیچر چاہیے تو میں وہ سٹیمپ اور سگنیچر کیسے لاؤں گا فر ایکزامپل میں یہاں پہ ایک ٹیکسٹ بکس لاتا ہوں سٹیمپ کے لئے میں یہاں پہ چھوٹا سا ایک ٹیکسٹ بکس بناوں گا فر ایکزامپل میں نے یونیک سنرائز نام کا یہ مطلب آئیکارڈ بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ یونیک سنرائز والے ہی اس پہ سائن کریں گی میں یونیک سنرائز یونیک سنرائز فر ایکزامپل یونیک سنرائز آفیس سے اس کا سائن ہوا ہے تو میں اس کو کیا کروں گا اگر آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لائن سپیسنگ بھی ریمو کر سکتے ہیں وہ کہاں پہ کر دیں جس نے پہلے سے لیکچر دیکھے ہوں گے تو پہلے یا دوسرے لیکچر میں ہم نے شکھایا تھا کہ لائن سپیسنگ کیسے کم کرتے ہیں یا زیادہ رہتے ہیں دیکھیں اور میں اس کو تھوڑا بولڈ کروں گا کلر کوئی چینج کرنا ہو تو میں ریڈ کلر فر ایکزامپل لاؤں گا وہ اس پہ ویزبل ہوگا میں اٹھاؤں گا اور لے جاؤں گا اسے کہاں پہ جہاں پہ مجھے سٹیمپ چاہیے اب یہاں پہ مسئلہ ہے کہ اس سٹیمپ تو لائیے ہم نے بڑھ وہاں پہ اس کا بیک گراؤنڈ ہائیڈ ہوا تو اس بیک گراؤنڈ کو واپس مطلب ٹھیک سے رکھنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے میں اس کے مطلب فارمیٹ پہ اس وقت ہوں یہ جو چھوٹا ٹیکسٹ بکس ہے اس کے فارمیٹ پہ ہوں میں یہاں پہ شیف فیل کو نو فیل کروں گا جب میں نے شیف فیل نو فیل کیا تو آٹومیٹکلی کیا ہو گیا ٹرانسپیرنٹ اب اس کے بعد کیا ہے آؤٹلائن مجھے آؤٹلائن نہیں چاہے میں نو آؤٹلائن رکھوں گا اور یہاں پہ بلکل ہی فری آؤٹلائن رہا کہ مطلب آؤٹلائن کے بغیرہا اب اس کے بعد مجھے یہاں پہ سگنیچر جائے تو وہ سگنیچر میں کیسے لاؤں گا کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے آپ کو بلکل انسرٹ پہ ایزی لی جانا ہے اور یہاں پہ شیپس سے سکریبل پہ جاؤ گے فر اگزامپل میں ایک سگنیچر ایسے کرتا ہوں میں ایسے سگنیچر کرتا ہوں یا کوئی کسی اور طریقے سے کرتا ہوگا فر اگزامپل کوئی چاہتا ہے ایسے سگنیچر کرنا جیسے بھی کوئی سگنیچر کرتا ہے فر اگزامپل میں یہ سگنیچر یہاں پہ ڈیلیٹ کروں گا اس سگنیچر کو یہاں پہ لے جاؤں گا دیکھئے میں نے سگنیچر ایسے کیا تو میں سگنیچر کو سمپلی یہاں پہ رکھ سکتا ہوں کلر کو کون سا دینا ہوگا اس کا جو کلر آپ دینا چاہوگے فر ایک زمپل میں نے ایک کلر دیا تو آپ ایزیلی کوئی بھی کلر اس سگنیچر پہ دے سکتے ہو اب آپ کو ایکزیکلی اس کا بیک گراؤنڈ چاہے جو کارڈ آپ نے بنایا جو آئی کارڈ آپ نے بنایا اس کا بیک گراؤنڈ چاہیے یا آپ نے وزٹنگ کارڈ بنایا یا آپ نے مطلب آئی کارڈ بنایا یا کوئی بھی کارڈ آپ نے بنایا اگر ایکزیکٹ اس کی کاپی چاہیے تو آپ سمپلی یہاں پہ کنٹرول پہ کلک کروگے اور یہاں سے لیفٹ کلک کو تو جو ہی آپ اس کو تھوڑا درائگ ڈاؤن کروگے تو یہاں پہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی آئے گا تو اب دیکھئے یہاں پہ ایک چیز یہ بہت آسان طریقہ ہے آئی کارڈ بنانے کا اگر مطلب آپ گھر پہ بنا رہے ہو تو آپ سمپلی کیا کروگے سمپل ٹیکسٹ بکس لاؤگے اس پہ تھوڑی سی ایڈیٹنگ کروگے اور آپ کا مطلب ایک آئی کارڈ ایزی لی آپ خود ڈیزائن کر سکتے ہو تو ای ہوب کہ آپ کو یہ ایسے مطلب اس سمپل طریقے سے فیلحال میں نے سکھایا اس سے بھی اور طریقے ہیں انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گا ای ہوب کہ آپ کو آج کا لیکچر بلکل پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا انشاءاللہ اور امید ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کروگے اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومیٹ ضرور کرنا تھینکیو سو مچ